بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز خوش حمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کے بلوگ میں عید کا تیسرا دنہ اور ہماری چھوٹی جو ختم ہوگئی آج پروگرام ہے واپس نکلنے کا گاؤں کی طرف کو گاؤں جا رہے ہیں ہم آپ اپنے کیری باکس پر کیری باکس کو منٹیک پر کر لیے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں انشاءاللہ اپنے سفر پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر اور ساتھ ہمارے کون جا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے میرے ٹینگ بیگ اور ایک یہ بیگ جس میں کپڑے پپڑے ہیں اور ساتھ میں ہماری گاڑی کے اندر جائے گی یہ بڑی گاڑی بھی اور جو ہمارے ہم سفر ہیں آج کے مسٹر اسٹر علی ریڈی آپ جانے کے لیے نہیں کپڑے پہنے آپ کو نکر نہیں آرہے ماشااللہ چلیں آجیں ایک بیگ میں میرے اور ایک بیگ میں اسٹر کے کپڑے ہیں بچے جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو یہ گاڑی بھی گاڑی کے اندر ایک اور گاڑی ہم جا رہے ہیں گاؤں ٹھیک ہے نہیں آپ نے نہیں جانا اللہ حافظ کرو اللہ حافظ الحمدللہ سفر کا آغاز ہو گیا اور ہم اس ٹائم بائی پاس اس ٹائم پنٹی بائی پاس ہیں یہاں سے سیالکوٹ کے لیے ڈیورجن ہم نے لے لیا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنی دیت میں پہنچتے ہیں سیالکوٹ فیلال جو وقت ہے وہ ساڑھے چار کا ہو گیا اور یہاں سے دلوالیں گے ہم پیٹرول دونوں نے سامنے پیمپ ہے لیکن جو رائٹ سائیڈ والا پیمپ ہے وہاں سے موسکر کلواتے ہیں تو وہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ اچھی لیا سیالکوٹ اگر آپ نے سفر ہو گئے اب آپ تین ازار پر ہو گئے آپ کی طرف تین ازار تین ازار بقایا بھی دے دیئے نا آپ کو اس لئے تین ازار ہو گئے پٹرول آلوانے کے پاس نکلے ہیں اور پروگرام بنا ہے بائی شوکر کو رستے میں جلتے ہیں کیونکہ بائی شوکر کو آفس یہاں رستے میں ہی ہے تو انہیں مل گئے انشاءاللہ نکلے گئے الحمدللہ بائی شوکر سے ملاقات کے بعد دوبارہ سے میں بے سفر ہو گئے ہیں دوڑھا بائی شوکر سے مل گئے اس کے بعد ہمیں ملے گا ڈسکا جو کہ یہاں سے تقریبا 15 کلومیٹر ہے ڈسکا ہمیں ملے گا کہ ہم ڈسکا پر ملے گا ہمیں ڈسکا ملے گا ڈسکا ہم جا کے ملے گا ڈسکا ہمیں ملے گا ڈسکا ہمیں ملے گا میں نے کیا جو دیا ہم اکیلے ہی نہیں کافی سارے لوگ چھوٹیاں ختم کرنے کے بعد اپنے کام کاج کی طرف وہ مہوے سفر ہے لوگ آ رہے ہیں نانی کے پینڈ سے چھوٹیاں بزارتے ہیں نانی کے پینڈ سے آ رہے ہیں آ رہے ہیں الحمدللہ موترا اور موترے والی نیر پہ ہم موترا سے پہلے ڈسکا کے بعد ہمارا دلسکا ڈسکا موترا ڈسکا یہ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں سیدھے ہی جلتے چلیں ہم نانسٹاپ گاڑی پہ جا رہے ہیں سلکا ہے موترا سے فورا ہم پہلے ہیں سلکا ہوگیا سلکا ہم سلکا ہوگیا سلکا ہم ہم کاؤں کے روڈ پر جرنے سلکا سفر وہ صرف ہمارا نام ہی تھا کہ ہم سیالکورٹ جو آرہے ہیں جانا ہمیں کاؤں ہے اور سیالکورٹ سے ہمارا کاؤں تقریبا 30 کلومیٹر کے لگ وقت اور آگے تو اسے سب کہہ رہے ہیں 20 کلومیٹر لیکن اسلکی اور اچھا نیاں پہ کرتے ہیں کہ ہمارا کاؤں 30 کلومیٹر ہے اب دیکھتے ہیں میں اسلکے میں مزید ہماری ملاقات ہے کین کن لوگوں سے ہوتے ہیں اسلکی دے اندر آدھا کھولیں جل کے اب دیکھانا آپ سارے کھام مجھے کہتے ہیں خود بھی کچھ گھر لیے کریں گا چلے خود بھی کھول لیتے ہیں بہم بارک بھی گھر نہیں ہے بہم بارک بھی باہر نکلے میں جس مجھا سے گیٹ جو ہے مجھے خود بھی کھولنی پڑی گی اور لک بھی ہے لے کھاتے ہیں اندر سے 30 بسم اللہ بسم اللہ تو میں صدر ہوں گے اسل بھی آئے آپ بھی آئے ہیں آمن�� تاہی ہی آپ کو آئے ہیں آپ نے پسی کا آج ہی باتھے ہیں کھونے موکر اسلام علیکم کیا لاؤیا لے ٹھوکا موکر جی لہم چلے سب ٹھیک 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 ہمارا ساں سے پہلے کیا ہے کیا بات سی سی یہ نہیں ہے کہ نواز کے لگے نہیں کہ فارموس نہیں ہے جوہاں گاؤں میں آج ہمارا یہاں پہلی سبو اور ابھی سبو ناشتے کے بعد ہم یہاں کاملے میں دوبارہ سائے ہیں اور اسر صاحب یہاں پر آرام فرمان ہے کیا پروگرام اسر آپ کا آج سلو اچھا ہو اسر صاحب رہنے کیا گاڑی کا ٹائر جو بھی بیٹھ گیا ہے گندم ہماری جو ہے وہ فارموس پر کچھ باقی تھی وہ گندم کی کٹائی کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں ہم وہاں پر وہ کٹائی کیسے چل رہی ہے کتنی ہو گئی ہے کتنی باقی ہے اور کیا سیچوشن ہم آگئی میں اور بھائی مبارک رہیں گے فارموس پر مرگی نے شاہد اندہ دے لیا اور وہ شور مچانا شروع ہو گئی ہے اور شیطوت ہمارے ماشاءاللہ یہاں باغ میں جو درخت لگا ہوا تھا بڑا سا پھل دیکھیں ماشاءاللہ تیسٹ کرتے ہیں پہلے تو ڈے ٹائمین پر نظر پڑتی تھی اور روزے کی ویسے جو کھا نہیں سکتے تھے اب الحمدللہ سارا کا سارا پودا جو ہے وہ لدہ با تھا شیطوت سے لیکن اب کافی سارا پھل گھر گیا اور کم ہو گیا کیونکہ شیطوت کا پھل بھی تھوڑے سے ٹائم کری ہوتا ہے یہاں انار کی بات کریں تو ماشاءاللہ پھول بہت زیادہ لگے میں آپ پتہ نہیں انار کیتنا لگتے ہیں تہنے اتنی وزنی ہوگئے کہ نیجھے ٹیک لگانے پڑ رہی ہے اس طرح سے امرود کے پودے کو بھی پھول لگ گئے اور انشاءاللہ بہت جلد پھل لگ جائے گا مبارک نے آج ان کو سپریے بھی کروا دیا ہمارے سوتے سوتے میں ورنہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو اوپر سپریے کرنے کے پروسس بھی کیونکہ امرود کے جو گرمیوں کا پھل ہوتا اس میں اکسر ہی سنڈی پڑ جاتی ہے تو ہمیں یہی انفرم کیا گیا تھا کہ اس کے پھول لگنے تک جو سپریے کروا دی جائے تو پھل کو سنڈی لگنے کے ساتھ دی جاتے ہیں بہمبارک نے اوٹو بیک سٹارٹ کر لی ہے چلے چلو جانا کہاں بہمبارک کی ریسی پی کے لیے بہمبارک کی ریسی پی میں آج کیا بننے والا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں چیز ہوگی کولیکشن موسیقی کھیت کھالی ہے اور کھلی گرگردیا وہ روڈ پہ آگئے ہیں کیونکہ کھلیاں جائے وہ ساری کساری کنسٹرکٹ ہوگئی ہیں کافی سارے کنسٹرکٹ نہیں بنے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کے کھین کا دکھاتی وہ کم ہوگئی ہیں اب وہ بہر آگئے ہیں سب سے پہلے یہ تھا گوشت لینے کے لیے آگئے ہیں ہم اپنے بڑساپ کے پاس یہ سیار ہو رہا ہے دکھائی موسیق اوو کارم است project shall come to FAMOS یہاں تکہل جانا اور یہاں تکہل جائنے آہ کیا ¡ پaramاظ ser 혼inetٰraelی بھی! اس لئے پیلے جب ہیں father VAMOSaw Ribak یہ ای ninth خلال Trynt로huhu 8 kilometر 9 minutes آپ کو 6کلومیٹر ایک فщ 저희가 اس کے بارے الحمدلللہ فاموس کے قریب ہم پہت چکے اور خوبصورتا ایک رستہ فاموس کی طرف پہ جاتا ہے موسم ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گیا بہت خوبصورت ہو گیا اور یہ ماشاءاللہ گندم اور گندم یہاں پہ کٹنگ چالو ہے آئیں آپ کو نزدیک جا کے دکھاتے ہیں کہ کیسے ہماری ڈولی عید سے ایک دو دن پہلے یہ پودے میں دیکھ گیا تھا تو بلکل چھوٹے چھوٹے سے پتے تھے اور اب دیکھیں ماشاءاللہ اور سبزی بھی بینگن اس کو بھی کیڑا لگ رہا ہے اس کو کوئی لگانا پڑے گا اس کو بھی سپری وغیرہ کرنا پڑے گی کوئی نیم کے بھی چھوٹا سا پودہ بلکل لگ رہا تھا اور اب دیکھیں ایسے اوپر سے ہی نہیں بلکہ تنا بھی جو ہے وہ بھی کافی موٹا ہوتا جا رہا ہے سکچین اور سب سے آخر میں ہمارے حمزہ کی عملی یہ پودے کی گروت بہت سلو ہے تو یہاں کٹنگ جاری ہے ہاتھ سے اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد ہاتھ سے اس طرح اس کو باندھ کے اور پھر کٹرائی شروع ہوگی کیونکہ یہاں پہ درخت کافی زیادہ ہیں درختوں کے بیانے سے جو ہے وہ مشین وغیرہ کوئی بھی پھروانہ پوسیبل نہیں تھا اس لئے ہاتھ سے کٹنگ چل رہی ہے اور اس طرح باندھنے کے بعد انشاءاللہ کٹرائی کروے جائے گی پھلال کٹائی کا جو پروسس وہ چل رہا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں یہ کٹتی ہے یہ گندم اور اس کے بعد کٹرائی اور یہاں ہم آپ سے جاتے ہیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دوم یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ